ڈراما سیریل بیل گام کی اپیسوڈ نمبر میگا اپیسوڈ نمبر اٹھاسی اور انانوے میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ تو ناظرین اپیسوڈ نمبر اٹھاسی اور انانوے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب دیکھ لے گی اف علیزے جو ہے وہ افنان کو کسی لڑکی کے ساتھ وہ رمشا کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی گاڑی میں جب بٹھا رہا ہوتا افنان رمشا کو تو وہ فورا سے پہلے کر دیتی ہے علیزے فون جو ہے وہ افنان کو اور کہتی ہے کہ تم کہاں پر ہو اس پر افنان جو ہے وہ چھوٹ بولتا ہے کہ میں آفس میں ہوں حالانکہ وہ تو رمشا کے ساتھ ہوتا ہے اور علیزے یہ دیکھ چکی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ واقعی تم آفس میں ہو جس پر علیزے کو بولتا ہے افنان کہ ہاں میں آفس میں ہوں تم میں کیا کہنا ہے جس پر کہتی ہے آگے سے علیزے کہ نہیں کچھ بھی نہیں کہنا تو بس فون بند کر دیتی ہے اسے دوسری جانب جو ہے وہ آفس پہنچ جاتی ہے جیسے ہی آفس پہنچتی ہے وہاں پر افنان ہوتا ہے موجود اور وہ رمشا کو چھوڑ کر سیدھا جو ہے وہ آفس چلا جاتا ہے اور وہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے علیزے آ جاتی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ بتتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے افنان کو کہ تم جو چھوٹ کیوں بولتے ہو تمہارے آفس میں کیا نوید لڑکی کوئی آئی ہے جو آتا ہے میٹنگ کے لیے بتانے کے لیے افنان کو کہ میٹنگ ہے تیار اس سے لڑنے لگ جاتی ہے کہ کیا کوئی لڑکی نہیں رکھی ہے تم لوگوں نے آفس میں وہ لڑکی تمہارا جو باس ہے وہ لڑکیوں کے پیچھے جو ہے وہ لٹو ہوا پھیر رہا ہے جس پر جو ہے وہ کہتا ہے آگے سے افنان اناف اناف اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جائے جہاں سے میں تمہاری بکواس سننا پسند نہیں کرتا ادھر جو ہے وہ جاتا ہے جب گھر تو آگے سے علیزے اپنی ماں کو شکایت کر دیتی ہے کہ افنان جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا جس پر جو ہے وہ افنان کہتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ادھر دوسری جانب جائے گا افنان دیکھئے گا آپ رمشا کے پاس جو ہے وہ جو رمشا کو اس نے گھر لے کر دیا ہوا اس کے ساتھ جائے گا تو وہاں پر آپ لوگ دکھیں گے کہ رمشا کو کہے گا افنان کے پہلے میں علیزے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا لیکن جب سے وہ میری عزت نہیں کرتی بدکمانی رکھتی ہے میرے خلا تو وہ میرے دل سے اتر چکی ہے اور میں اب اس سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا اور میں جو ہے وہ اب فیصلہ کرنے لگا ہوں جس پر آگے سے کہے گی رمشا کہ تم جو ہو کچھ بھی نہیں کرو گے تو تمہارا ہی تو سہارا ہے ماں بیٹیوں کو تو ان کا سہارا نہیں خدم کر سکتے کیونکہ تم ہی تو ہو ان کا تمہاری وجہ سے جو ہے وہ سہارا ہو رہا ہے وہ در دوسری جانب درہا ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ لیکن علیزے باز نہیں آتی اور پھر سے شکایتوں کے امبار لگا دیتی ہے اور جیسے یہ اس کے گھر والے جو ہے وہ علیزے کی ماں جو ہے وہ افنان کو کہتی ہے تو افنان اس کو کہتا ہے کہ جہاں پر اس نے شادی کرنی ہے کر لے میرا اس پر کوئی آئیٹ نہیں ہے اور میں تو جو چاہوں گی وہ ہی کروں گی اس کا جو چیز کرتا ہے کریں میرے اس سے اب کوئی تلق نہیں ہے اور علیزے کو کہتا ہے کہ تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کر لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا جی ہاں تو کیا اب افنان جو ہے وہ علیزے کو چھوڑنے والا ہے اور رمشا کے ساتھ ہی سارا وقت سپنڈ کرنے والا ہے یا نہیں جو ہے وہ چھوڑے گا علیزے کو افنان اور رمشا کو بھی ساتھ ساتھ رکھے گا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا erry رکھے گا آپ کی پہلے گیا